اسلام علیکم ناظرین ہائے ہلو آداب آپ سب کا قیر مقدم ہے ویلکم ہے سواگت ہے اے جے چینل میں ناظرین جب مغلو نے دکن کو فتح کیا تو حضرابید کے نوبت پہاڑ پر نوبت گھر بنایا جہاں پہاڑ کی دوسری جانب فوجی چھاہونی تھی اور یہ نوبت پہاڑ پیام رسانی کا کمیونکیشن کا کام کرتا تھا حضرابید کو پہلے خطب شاہوں نے حکمرانی کے پھر مغل حکمران بنے اس کے بعد عاصف جاہی حکمران انہوں نے حکومت کیا اور پھر 1950 میں حضرابید کا انزمام انڈین یونین میں ہوا اب نوبت پہاڑ پر نوبت تو نہیں بچتی لیکن اس میں مختلف ادارے ہیں پرلا پلانیٹوریم سائنس سینٹر کانفرنس حال سٹڈی سینٹر ڈال میوزیم سائنس میوزیم لائبری ڈینوسوریم اور برلا مندر تو ناظرین آئیے سائر کرتے ہیں نوبت پہاڑ پر واقع ان تمام اداروں کی ناظرین یہ پلانیٹوریم کی بھوکنگ ہے اور کوویٹ کی وجہ سے یہ کافی دن میں بند رہی سائنس میوزیم ہے آرکیالوجی اور ڈالس میوزیم ہے نین آسوریم ہے سپیس میوزیم ہے نرملا برلا گیلری اف موڈرون آرٹ ہے اور ابزرویٹری گیلری 3D یونیورس اور پلانیٹیریم ہے یعنی تقریباً سات سے آٹھ اس میں مہیاں ہیں چیزیں میوزیم اور ڈینوسوریم وغیرہ وغیرہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میوزیم اور یہ سب فلکبوس عمارتیں نوبت پہاڑ پر واقع ہیں نوبت پہاڑ جو تین سو فیٹ اونچائی پر ہے اس پر واقع ہیں یہاں یہاں بھی سمت اور ڈائریکشن کی اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ پلانیٹیریم اور ڈالس میوزیم اور ابزرویٹری لیبری وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں نوبت پہاڑ پر واقع ہیں کافی وسیع و عریض کشادہ بہت بڑی طول اور عرض کافی اس کا بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹوڈی سنٹر میں جو سٹوڈنٹز ایمیدی ایس یا پھر سی اے آئی ایس انجینیرنگ جو بھی پروفیشنل کوس یا بڑے بڑے آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں پر سٹوڈی کر سکتے ہیں بیٹ کے مطالعہ کر سکتے ہیں اس کی ممبر شی ہے ممبر شفی ہے سالانہ بارہ ہزار یا یوں کہہ لیجئے ہر مہینہ ہزار روپی ہے یہ سٹوڈی حال ہے یہ آئیے اندر دیکھتے ہیں جا کے اور ہم اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں ڈاؤن ورڈ یعنی مہنچائی سے نشب میں اور یہ ہے بی ایم بھرلا سائنس میوزیم آئیے قریب پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ایلیویشن کتنا خوبصورت ہے اس کا یہ ہے بھرلا سائنس میوزیم یہ سب نوبت پہاڑ پہ ہیں ناظرین یہ شمالی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میوزیم کا بیرونی حصہ کافی طویل اور اس سے خریب مواقع یہ ٹرانس میٹر اس سے بھی اوچا یہ دیکھئے ہم اوپر مخالف سند میں جا رہے ہیں چڑھتے ہوئے سبزہ زہر اور یہ دیوار اور بیچ میں یہ یعنی ہم مخالف سند میں جا رہے ہیں اوپر سے اتر کر نیچے گئے تھے ہم نیچے سے اوپر آ رہے ہیں دیکھے بنزم سے متصل ڈائنوسر پارک ہم اوپر جاتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھنے کے لئے پارک بھی ہے لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں کچھ دیر کے لئے آرام کر سکتے ہیں ہم نے آرام کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ سب بیٹھے ہوئے پھر دوبارہ ہم چڑھائی کرتے ہیں چڑھتے ہیں اوپر دیکھے کافی اونشاید پہ اور ادھر گارڈن ادھر بھی گارڈن یہ دیکھیں ڈائنوسوریم کا راستہ ہم اوپر آئے ہیں دیکھیں خوبصورت نظارہ سبزہ زار ہر جگہ دائیں جانب اور بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کے پھر جانا پڑے دیکھیں دیکھیں ڈائنوسوریم اس میں لکھا ہوا ہے ون سکسٹی میلین یئرز اوڑ لویر جوڈاسک عدلہبہ ڈسٹک تیلنگانہ جی ہاں ناظرین یہ بھی نوبت پہاڑ پر واپتے ہیں اوچھی چھوٹی پر یہ دیکھیں ناظرین نوبت پہاڑ پر یہ عمارات کا جال اور اگر ہم نیچے نظر ڈالیں تو یہ کافی گہرائی میں ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منع ہوا ہے ڈائنوسوریم کے بلکل بازو ایک زمانے یہاں پر اوپر شادیاں ہوتے نہیں تفاریف ہوتے تھے فنکشنز ہوتے تھے ویڈنگز ہوتے تھے لیکن اب یہ بلکل عوامی پارک اور ان کے ڈیکریئیشن کے لئے مختص کیا گیا ہے ناظرین یہ اوپر سے شہر حدرباد کا نظارہ یعنی لکڑی کا پل اور وہاں کا فلائی آور آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ بللہ مندر ہے لیکن یہ اس وقت بند ہے یہ بھی نابر پہاڑ پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اگری بھی جانب سے وطر کر آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسمبلی اور اس کے سامنے فلائی آور اور یہ لکڑی کا پل جانے کی مقصود تھرین دو یہ پر سے مٹو بھی جا رہی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں یہاںار دللہ پر ریپنٹوریوم مختلف جو بھی آپ رہی لیں یہ سب نوبت پہاڑ پر ہی بنے ہیں ناظرین ہم نے جو راستہ بتا تھا یہ ایک وراستہ ہے دیکھئے مشرقی جانب سے آپ نوبت پہاڑ پر چڑھ سکتے ہیں اتھر وغیرہ سب اس میں شامل ہیں جھاڑیاں دیوئی ہیں اور پہلے لوگ ادھر سے ہی زیادہ چڑھتے تھے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پلانیٹوریم یا پھر دلہ مندر بننے کے اجھے سے الگ الگ راستے بنائے گئے لیکن خدیم راستہ تو یہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں کے بیچ سے ہے یہ گھروں کے بیچ سے اور یہ انچائی آ رکھت ہے اور یہ سڑک یہاں بھی انچائی سے آپ دیکھ سکتے ہیں انچائی آ رکھت ہے یہ دیکھیں گھروں کے بیچ سے یہ راستہ گھروں کے بیچ سے یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں اوپر تک یہاں گھروں کے بیچ سے یہ راستہ بنا ہوا ہے ناظرین ادھر راستہ بند ہے اور ہم دوسری جانب جاتے ہیں یہ دیکھیں تنگ گلیاں اور اس میں بھی مکانات ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ناروں تنگ راستہ یہ دیکھیں یہ تنگ راستہ یہاں پکایا اس کے مکانات بھی بنے ہوئے ہیں اور یہاں آ کر یہ روڈ مین روڈ سے ملتی ہے ہم نے مشک سے نکال کر مغرب کی جانب پیش رفت کی ہے اور ہم مین روڈ پر آ گئے ہیں بلکل اوچائی پہرانے کے بعد بلکل گہرائی میں اور نیچے میں ہیں لیکن اس میں ہی لوگ گزار رہے ہیں یہ ٹین کشر پڑا ہوا ہے پورے عارضی مکانات ہیں پورے ایسی ہیں یہاں پہ تو ناظرین آپ کو کیسی لگی نوبت پہاڑ کی سائر اور اس پر واقعی داروں کے بعد میں آپ کا کیا قیال ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں نوبت پہاڑ کے اطراف وقناف کئی چیزیں ہیں فتح میدان، حسین ساگر، اسمبلی کی عمارت، رڈز ہوتل، رویندر بھائرتی سیکریٹیرینٹ، آل انڈیڈیڈیو اسٹیشن اور باغیاما یعنی کارٹن تو ناظرین آپ سے ایک مخلصان گزارش ہے جو لوگ پہلی بار اے جی چینل دیکھ رہے ہیں برائے مہربانی سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا سب کو خوش رکھے، صحت مند رکھے خدا حافظ، گوڈ بائی